یہ صاحب ہیں کہتے ہیں کہ ان کے جو امام صاحب ہیں نا وہ جو ہے وہ اہل بیت کو برا کہتے ہیں یعنی ایک پرٹیکلر ایک شخص کو سید کو برا کہتے ہیں اور ویٹس اپ وغیرہ پہ چیٹ پہ جو ہے نا ان کی غیبت کرتے ہیں اور لوگوں سے بھی ان کی غیبت کرتے اور ان پہ لانتان کرتے ہیں تو ایسے امام کے پیچھے کے نماز ہو جائے گی اور ان کو کس طریقے سے نہیں سمجھایا جائے پہلے تو یہ کہ اگر اس طریقے کی بات واقعی میں حق ہے کہ جیسا آپ نے امام صاحب کے بارے میں بیان فرما اور وہ صحیح العقیدہ سنی ہے تو ایک دفعہ کمیٹی کا ان کے عقائد کے بارے میں پھر سے نظر ثانی کرنا چاہیے کہ کہیں معاملہ عقائد کے معاملے میں کچھ گڑ بڑ تو نہیں ہے کیونکہ صحیح العقیدہ سنی اگر کسی اہلِ بیعت کو یعنی آلِ رسول جانتے ہوئے بھی توہین کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقیدے کے اندر اس کے کچھ نہ کچھ گڑ بڑ والی بات ہے اور اس طریقے کے امام کے پیچھے اگر عقیدہ اس کا درست نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی اور اگر یہ اعلانیہ طور سے امام صاحب جو ہے نا لوگوں سے اس طریقے کی کسی کی غیبت کے اندر مبتلا ہے اگرچہ عام مسلمان ہی کی ص تو بھی جو ہے نا ایسا شخص جو ہے وہ فاسق اور فاسق کو امام بنانا جائز نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اہلِ بیعت کی یعنی لانتان کرنا خود اپنی آخرت کو برباد کرنے کے لیے درپیش یعنی پیش کر دینا ہے خود اپنی آخرت کو برباد کرنا اور دوسرا یہ ہے کہ حدیثِ پاک کے اندر ایسے شخص کو جو ہے نا وہ حرامی کہا گیا ہے یعنی یہ کہ جو اہلِ بیعت کا حق نہ پہچانے یا ان کے ساتھ توہین والا معاملہ کرے تو ایسوں کو جو ہے نا اتنی شدید وعید حدیثِ پاک کے اندر موجود ہے تو اس نبی علیہ السلام کے اس فرمان سے بھی اس امام صاحب کو جو ہے نا عبرت لینی چاہیے کہ بے وجہ کی مخالفت یا بے وجہ ان پہ لانتان کرنا اور یہ جو معاملہ ہے نا یہ ایسا لازم نہیں کہ باعمل اہلِ بیعت کے ساتھ ہو کہ جو شریعت کا پابند ہو یا سنت پہ چلنے والا ہو اس کا یہ عام اہلِ بیعت کے بارے میں حکومیں جتنے بھی ہیں کہ عام سید کے بارے میں کیونکہ ظاہر ہے کہ اگ اگر باشرہ ہوگا تو پھر اس کی تعظیم ظاہر ہے کہ زیادہ بڑھ جائے گی لیکن جو بے عمل ہیں خاص ان کے لئے تو عمل سے جو ہے نا جج نہیں کیا جا سکتا اگر امام صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ وہ عمل میں اچھا نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے کہ عمل سب کا اپنی قبر کے اندر بندے کو خود حساب دینا ہے لیکن آپ اپنی عمل کے جو ہے وہ دوسرے کے عمل کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے تو اس چیز کا بھی حضور پاک نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو میری اہلِ بیعت کا حق نہ پہچان اسی طریقے سے اور دوسری روایت میں ہے جو اسلام میں بوڑا ہو اس کا حق نہ پہچانے بچوں پر شفقت نہ کر اس طریقے کی حدیث ہیں تو حضور پاک نے سب بلکل وضاحت اہلِ بیعت کی تعظیم کے لئے اور پھر یہ آلہ حضرت امام اہلِ سنت نے عالمِ دین اور اہلِ بیعت ان کی توہین کو جو ہے نا بارہا مرتبہ اس میں کفر قرار دیا ہے کہ علماء نے اس کو کفر دیا ہے کہ کوئی سید کا نام بھی اگر توہین کی نیت سے بگاڑتا ہے تو اس پر جو ہے نا کفر کا خوف رہتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آلہ حضرت امام اہلِ سنت امام عشق و محبت امام احمد رضا محمدی سنی حنفی قادری برکاتی بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اس کے اہلِ بیعت کی محبت کے تعلق سے بھی ایک سوال ہوا یعنی سائل نہیں گیا جیسے ہم لوگ سیدوں سے محبت کرتے ہیں تو کیا بروز قیامت ہمیں ان کا کوئی نفع وغیرہ ملے گا کوئی خاص اہلِ بیعت سے محبت کرنے کا یہ نہیں ملے گا آلہ حضرت امام اہلِ سنت طبرانی شریف کے ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہتے ہیں یقینا یعنی وہاں پر آپ کو اس کا جو ہے نہ بدلہ ملے گا خود حضور پاک کی حدیث موجود ہے حضور پاک نے فرمایا کہ ہم اہلِ بیعت کی محبت کو لازم پکڑو کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کے ساتھ ملے گا وہ ہماری شفاعت سے جنت میں جائے گا پھر آگے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جسے دست قدرت میں میری جان ہے کہ کسی بندے کو اس کا آمال جو ہے وہ نفع نہیں دے گا جب تک ہم اہلِ بیعت کا حق نہ پہچانے تو یہ امام صاحب کو اس حدیث پاک سے بھی عبرت لینی چاہیے کہ کسی بندے کو اس کا نفع جب تک فائدہ نہیں دے سکتا بروزِ قیامت جب تک وہ اہلِ بیعت کی جو ہے نہ وہ عزت کے ساتھ ان کی عزت یعنی ان کی عزت کی حفاظت نہ کریں ان کا حق نہ پہچانے حق پہچاننا وہی ہے کہ ان کو رسوہ کرنے سے توہین کرنے سے بچے ان کے آداب ان کا لحاظ رکھے اگر وہ کسی اور دوسرے مرتب مقام پہ تو ان کے ساتھ اسی طریقے کا فیصلہ کرے جو ان کے رتبے کے مطابق ہو تو یہ سب ان کے حق کو پہچاننے والی بات ہے تو باقی اگر امام صاحب کو کمیٹی کے ذریعے سے حصلا کر دی جائے اگر حصلا ہو جاتی ہے تو بہتر ہے بہتر ہے ان کی خود کی آخرت کے لیے بہتر ہے تو ان کی حصلا کر دی جائے سمجھا دیا جائے اور ورنہ اگر ایسا معاملہ جاری رکھیں تو پھر کمیٹی کو چاہیے کہ صحیح العقیدہ سنی امام کے جو محب اہلِ بیعت ہو صحابہ اکرام سے محبت کرنے والا ہو تمام علیاء سے محبت کرنے والا ہو ایسے شخص کو جو ہے امامت کے مسلحے پہ کھڑا کرے کہ جب امامت پر کوئی ایسا بدبخت کو جو صحابہ یا پھر اہلِ بیعت کے اوپر لانتان کرنے والا ہوگا کھڑا ہوگا تو یقیناً ایسے شخص کی نماز سے کوئی روحانیت مقتدیوں کو حاصل نہیں ہو سکتی تو اس لیے امام کا جو ہے نا صحیح العقیدہ سنی ہونا ضروری ہے بعض لوگ اس کے اندر یہ اتراز کرتے ہیں کہ یہ قید اتنی کیوں لگائی جاتی ہے امامت میں کہ صحیح العقیدہ سنی ہو جس کو قرآن آتا ہے صحیح پڑھن اسلام ہے مسلمان ہے اس کی امامت ٹھیک ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی مسلمان ہی تو ہے تو ان کو سوچنا چاہیے کیا وہ کسی شرابی کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے اگر حفظ قرآن ہو شراب پیتا ہو شرابی تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے جب شریعت نے فاسق امام کے پیچھے امامت کو منع کر دیا کہ جو شراب پیتا ہو یا جوا کھیلتا ہو اگر وہ لوگ اس کے پیچھے پڑھ لیں تو ان کی یہ بات بلکل درست ہے کہ نماز تو گزی کی پیچھے پڑھ جاتی جب وہ شرابی کے جواری کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے مسلمان ہونے کے بعد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی کچھ شرطیں ہیں امامت کی کچھ شرطیں ہیں کہ امام کے اندر جس طرح سے گناہ سے پاک ہونا دیکھا جائے گا تو یہ عملی طور سے ہے لیکن عقائد کے طور سے اس کے عقیدوں کا درست ہونا بھی لازمی ہے کہ جب بنیاد ہی نہیں ہوگی تو اس کے اوپر کھڑی ہوئی تمام منزلیں بلکل فضول ہیں اور ان کے گرنے کا ہمیشہ خطرہ بنا رہتا ہے تو یہ کہنا کہ عیسیٰ کی بد عقیدہ کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی تو جن کی اگر ہو جاتی ہے تو یقیناً ان کی شرابی جواری اور چور امام کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی اور مسلمانوں کی نماز بد عقیدہ اور بد مذہب کے پیچھے جو ہے وہ